بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول نائنٹی فائیو ڈسکس کریں گے موڈیول نائنٹی فائیو ہے about exiting and terminating a process ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ایک process کو exit کرنا ہے یا terminate کرنا ہے کیسے کیا جائے گا اور کس طریقے سے آپ کو careful ہونا چاہیے چھاپ precautions ہیں سب سے پہلے exit process کو دیکھتے ہیں exit process کے لیے simply اگر آپ ایک program کو exit کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے simple ایک api exit process use ہوتی ہے آپ اسے api کو call کریں گے program exit ہو جائے گا program کے exit ہونے سے کیا ہوگا کہ of course یہ function call کریں گے ویسے تو function return کرتا ہے لیکن in fact یہ کیا کرے گا program کو ختم کر دے گا اس کی execution ختم کر دے گا جو thread اس کے اندر چل رہی ہے جو main process چل رہا ہے وہ دونوں terminate ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو exception handling ہوتی ہے اس کے اندر ایک termination handler ہوتا ہے termination handler اس case میں execute نہیں ہوگا اگر آپ خود سے exit process کو call کر کے process کو exit کرتے ہیں تو اس case میں termination handler execute نہیں ہوگا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ dll بھی ایک program کے ساتھ attach ہوتی ہیں جب dll attach ہوتی ہیں تو جب اگر statically یا dynamically attach ہوتی ہیں تو اگر statically ہوتی ہیں تو program جب exit ہوتا ہے terminate ہوتا ہے تو اس وقت dll detach بھی ہوتی ہے تو اگر آپ exit process سے process کو terminate کرتے ہیں تو اس scale میں case میں جو dll attach ہوئی ہوئی ہے وہ detach ہوگی یعنی کہ اس dll کے اندر dll main call ہوگا exit process کرنے کے لیے آپ یہ api دیکھ سکتے ہیں بڑی simple api ہے exit process call کریں گے اور اس کو آپ exit code pass کریں گے بعد میں اس exit code کو check کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ اس process کے exit ہونے کی کیا وجہ تھی اگر program کے exit ہونے کے بعد آپ exit code get کرنا چاہتے ہیں تو exit code get کرنے کے لیے simple ایک api ہے get exit code process یہ آپ کو اس process کی exit code جو ہے وہ return کر دے گی اس api کو آپ process کا handle pass کریں گے اور یہ آپ کو ایک long pointer کے اندر exit code جو ہے وہ return کر دے گی age process جو ہے وہ process کا handle ہے اور اس process کے اندر process query information flag جو ہے وہ ضرور set ہونا چاہیے اگر all والی option set ہے جس کے اندر کے تمام قسم کے rights ہوتے ہیں آپ کو process کے اوپر وہ بھی ٹھیک ہے لیکن at least process query information کا flag ضرور set ہونا چاہیے otherwise یہ fail ہو جائے گا LP exit code ایک long pointer ہے یہ ایک double word کو point کرے گا اس double word کے اندر آپ کی exit code پڑی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ exit code return نہیں کر رہا ہے یہ آپ کو ایک boolean value return کر رہا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ fail ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر اگر exit ہوتا ہے تو exit code کے اندر ایک جو normally عام طور پر value return ہوتی ہے that is still active اگر still active value return ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ program ابھی active ہے ابھی exit نہیں ہوا پھر اسی طرح آپ کسی دوسر process کو terminate بھی کر سکتے ہیں terminate کرنے کے لیے جو api use ہوتی ہے that is terminate process اس کی details دیکھتے ہیں اس api کے اندر آپ وہی اسی طرح سے process کا handle pass کریں گے اور exit code pass کریں گے جس process کو آپ نے terminate کرنا ہے اس کا handle h process کے اندر ہوگا اور جس code کے ساتھ terminate کرنا ہے اس کو آپ u exit code کے اندر place کرتیں گے اور as a result process terminate ہو جائے گا process جب آپ terminate کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا repercussions ہیں اس سے کیا results produce ہوں گے جب بھی آپ نے process کو exit کرنا ہے یا terminate کرنا ہے آپ کو careful ہونا پڑتا ہے جب آپ ایک process terminate کرنے لگے ہیں یا exit کرنے لگے ہیں آپ نے number of resources جو اپنے لیے allocate کیے ہیں ان کے handles open ہیں تو اگر آپ exit process کرنے لگے ہیں تو آپ ان handles کو پہلے close کر دیں اور جو بھی اس طرح سے آپ کے پاس resources ہیں ان تمام resources کو release کرنے لگے ہیں اگر نہیں release کریں گے اور process exit ہو جائے گا تو of course آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کیا results ہیں آپ کے جو resources ہیں وہ ابھی بھی engaged رہیں گے عام طور پر program کے اندر exit process کو call نہیں کیا جاتا ہے یا program کے اندر جو exception handler ہے اس کے اندر exit process کو call کیا جاتا ہے اور ایسا کرنے سے پہلے جو resources ہیں ان کو relinquish کروا لیا جاتا ہے handles جو ہیں ان کو close کر دیا جاتا ہے اور جو بھی resources ہیں ان کو relinquish کروا لیا جاتا ہے کیونکہ exit process ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر simple آپ exit process کریں گے program terminate ہو جائے گا اور جو بھی handles open تھے وہ open کے open ہی رہیں گے اس کو close کرنے کا ان کو chance نہیں ملے گا اور دوسری important چیز یہ ہے کہ جب آپ terminate process کرتے ہیں تو terminate صرف یہ نہیں کہ exceptional handles جو ہیں ان کو bypass کرتا ہے وہ بلکہ جو dll main ہے اس کو بھی bypass کر دے گا یعنی کہ اس process کے ساتھ جو dll's attach ہوئی ہیں ان attached dll's کے اندر بھی handles کو open ہوئے ہوں گے تو ان dll's کو بھی موقع نہیں ملے گا کہ جو جو resources handles وغیرہ open ہوئے ہیں وہ close کرسکیں کیونکہ dll main detach کے ساتھ پھر سے call کرنے کا اس کو chance نہیں ملے گا تو جب process terminate کرتے ہیں تو جو attached process ہیں ان کو detach کی request نہیں جاتی ہے dll جو بھی attached ہیں ان کو واپس detach کا signal نہیں جاتا جبکہ exit کی case کے اندر detach کا signal dll's ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمیں کچھ چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ exit اور terminate کرتے وقت اگر آپ غلط طریقے سے exit کرتے ہیں یا غلط طریقے سے terminate کرتے ہیں تو اس کے بھی repercussions ہو سکتی ہیں اس میں یہاں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ exit process کرتے ہیں تو exit process آپ کو اس چیز کا chance نہیں دے گا کہ آپ exit ہونے سے پہلے handles کو close کرسکیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے program کے اندر کہیں پہ بھی exit process کو نہ call کریں آپ اس کو exception handling کے اندر use کرسکتے ہیں اس کے اندر جو termination block آپ بناتے ہیں exception handles کے اندر وہاں پہ آپ exit process کا function اس کا استعمال کرسکتے ہیں وہ آپ کو properly chance دے سکتا ہے کہ آپ ایسا کرنے سے پہلے جو handles open کیے تھے ان کو close کرتے ہیں اور terminate process جو ہے وہ آپ کو ڈی ایل ایل ڈیٹیچ کرنے کا بھی chance نہیں دیتا وہ آپ کو جو exception handlers ہیں ان کو بھی execute کرنے کا chance نہیں دیتا یعنی کہ اگر آپ terminate process کر کے ایک process کو terminate کرتے ہیں تو کوئی exception handler بھی نہیں invoke ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ڈی ایل ایل مین جو بھی کوئی ڈی ایل 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 کا attach ہوئی بھی ہے اس کے ڈی ایل ایل مین کو detach کا بھی signal نہیں جائے گا عام طور پہ اگر کوئی ایک ڈی ایل ایل attach ہوئی ہوتی ہے تو جب program terminate ہوتا ہے اگر static linking ہو رہی ہے تو اس program terminate ہونے پہ واپس ڈی ایل کو detach کا signal جاتا ہے کیونکہ ڈی ایل ایل کے اندر بھی ہو سکتا ہے کچھ handles open ہو تو وہاں پہ ڈی ایل ایل ان headings کو close کر لیتی ہے جب detach کا signal جاتا ہے لیکن جب آپ process کو terminate کرتے ہیں تو اس case کے اندر ڈی ایل کو detach کا signal بھی نہیں جائے گا اور جس کے وجہ سے memory leakage ہو سکتی ہے garbage collection آپ کو صحیح طریقے سے کرنی چاہیے تو ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ terminate کرنے کی کیا repercussions ہیں اور exit کرنے کی کیا repercussions ہیں گزرگی رکھر موسیقی موسیقی